موسیقی اس کے بعد اگلی کتاب جو حضور شیخ علیہ السلام کی ہے زبہ عظیم زبہ اسماعیل سے زبہ حسین تک یہ ایک پورا کا پورا تاریخی تناظر ہے جو حضرت امام حسین کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبہ سے جو حضرت ابراہیم کے خواب کے نتیجے میں وجود میں آئی وہاں سے شروع ہوتا ہے اور امام حسین کی زبہ پر آکے ختم ہوتا ہے گویا کہ اس پورے مقدمے میں وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَظِيمٍ اوپر آیت بھی لکھی ہوئی کہ وہ جو حسین کا حضرت اسماعیل کا زبہ فدیہ کیا گیا تھا وہ حسین کے زبہ سے کیا گیا تھا اس کتاب کے اندر حضور شیخ علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے یہ کتاب بھی انیس سو نینانوے میں پہلی دفعہ چھپی کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب لوگوں تک جا چکی ہے اس کتاب کا پہلا باب زبہ اسماعیل پر مبنی وہ پورا واقعہ جو حضرت ابراہیم کو خواب آئے بار بار پھر انہوں نے حضرت اسماعیل سے ڈسکس کیا حتیٰ کہ جو تیہ ہوا پھر زبہ کرنے کے لیے گئے زبہ نہ ہو سکے اس کی جگہ پر ایک جانور آ گیا پھر زبہ عظیم کا مفہوم متین کیا گیا کہ زبہ اسماعیل اور شہادت امام حسین کا تعلق کیا تھا یہ بڑی شاندار بحث ہے پھر زبہ عظیم کے لیے نواز سے رسول حسین ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا اس پر شاندار دلائے چیزیں ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادگان کی بچپن میں وفات کی حکمت اس پر ختم نبوت کے تناظر میں زیر بحث لائیا گیا جو کہ پہلے ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا تھا اگر حضور کا بیٹا ہوتا جوان ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ بھی شان کے خلاف تھا اور اگر بیٹا نہ ہوتا یہ بھی شان کے خلاف تھا تو لہٰذا اللہ نے بیٹا بھی دیا اور جوان بھی نہ انہیں دیا تاکہ وہ دوسرا اطراز نہ وارد ہو یہ اللہ کا علوہی نظام تھا جو ختم نبوت کے قیام کے ساتھ سلسلے نبوت کو آگے پہچانے کے لیے فیض نبوت کو پہچانے کے لیے اللہ نے جاری فرمایا تھا اور اس کے لیے حضرت علیہ وعضہ فاطمہ کی شادی کا ہی نکات ہوا پھر فضائل مولا کائنات اس کے اندر کچھ آئے ہیں تفصیل سے پھر حضرت سعیدہ فاطمہ تو زہرہ کے فضائل ہیں پھر زب عظیم کی تکمیل ہیں مناقب امام حسین بیان ہوئے ہیں اور پھر خاندان رسول کی لہو سے تحریر ہونے والی داستان حریعت کا بیان ہے کہ امام حسین کو کیسے دس محرم کو اور امام حسین کے اصحاب اور آپ کی آل کو کیسے تین دن کا بھوکہ پیاسا بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور اس پورے شہادت کے پیغام سے شہادت کے واقعے سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے یہ کتاب بڑی اہم ہے محرم الحرام اور ذکر احل بیعت کے والے سے اور یہ ایک نیا موضوع نیا منحج ہے جو شاید اس سے پہلے اتنی سرات سے کسی نے بیان نہیں کیا مفسرین میں زبع عظیم اس کا نام ہے